اسلام علیکم میں ہوں ساری دسان آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آئی سی سی کی جانب سے جو ریونیو کا موڈل پیش کیا گیا تھا اس کے اوپر انگلینڈ پاکستان آسٹریلیا یہ تین ممالک اعتراض کر چکے ہیں اب چوتہ ملک بھی سامنے آ گیا ہے اور وہ چوتہ ملک ہے ساؤت افریقہ ساؤت افریقہ نے مزید سوالات کھڑے کر دی ہیں اور ساؤت افریقہ کا اس بارے میں اعتراض بھی سامنے آیا ہے کہ آئی سی سی کے کمائی کے بڑے حصے پر بھارت کو جو حصہ ملنا ہے اس کے اوپر کیوں بھارت کا اتنا حق ہے یہ پہلی آواز جو ہے وہ انگلینڈ کی جانب سے اٹھائی گئی تھی پھر پاکستان کی جانب سے پھر آسٹریلیا کے جانب سے اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساؤت افریقہ کی جانب سے اس پر سوالات کھڑے ہو رہے ہیں کہ انڈیا کو اتنا زیادہ پیسہ کیوں مل رہا ہے انٹرنیشنل کرکٹ آنسل کو دوہزار چوبیس سے دوہزار ستائیس کے دورانیے میں چھے سو ملینڈ ڈالر کی آمدنی متوقع ہے اور اس میں سب سے بڑا حصہ بھارت کو ملے گا ایک ریبورٹ پر آ گیا ہے بی سی سی آئی کو تھرٹی ایٹ پوائن پائی فیصد کے حصہ سے ٹو تھرٹی ملینڈ ڈالر ملیں گے اور اس پر پاکستان کی جانب سے پہلی اعتراض کیا جا چکا ہے موڈل کے تحت 4.37 فیصد کے حساب سے ٹوئنٹی سکس پائنٹ ٹو فور ملینڈ ڈالر ملیں گے کیونکہ جنیوی افریقہ کے چیف ایگزیکٹیف کا کہنا ہے کہ ریونیو کی یہ تقسیم ہتمی نہیں ہے ان کا یہ کہنا ہے ریونیو کی جو تقسیم ہے جو فارمولا یہ جو موڈل سامنے آیا ہے یہ کنفرم نہیں ہے اس کے اوپر ابھی کوئی چیز جو ہے وہ حتمی نہیں ہے اس کے اوپر چینجنگ ہوگی اور ہو سکتا ہے بورٹس کا جو حصہ ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آئے انہوں نے کہا ہے کہ یہ تقسیم حتمی نہیں ہے اس پر ابھی مزید بات چیت ہوگی انہوں نے کہا کہ اس ریپورٹ کا افشاں ہونا یعنی کہ ریپورٹ سامنے آنا ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے اور یہ ریپورٹ یقینی طور پر ہم سب جانتے ہیں انڈیا کی جانب سے سامنے آئی ہے انڈیا نے پیشے سے اس ریپورٹ کو لیگ کیا ہے تاکہ وہ دنیا کے اندر اپنی دھاگ بٹھا سکے اتنے کچھ کیا کچھ انڈیا کرتا ہے ان کرکٹ کے نقصان کے لیے دوسرے بورٹس کو نیچہ دکھانے کے لیے کرکٹ کے بہتری کے بجائے اس کی بہتری کے لیے اور اس کو کسی بھی حد تک نقصان پہنچانے کے لیے انڈیا کوئی موقع ضائع نہیں کرتا ساتھوں فریقہ کرکٹ بورٹ کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس ریپورٹ کا افشاں ہونا ریپورٹ کا سامنے آنا بہت بڑی بدقسمتی ہے اس پر جو آداز و شمار پیش کیے گئے ہیں وہ فائنل نہیں ہیں ان پر بدستور ابھی باتچیت ہونی ہے ابھی یہ صرف ٹیبل پر موجود ہے مزید تجاویز آنی ہے اس بارے میں آئی سی سی کے ڈربن میں ہونے والی میٹنگ کے دوران جائزہ لیا جائے گا تب دیگر معاملات زیر غور نہیں آئیں گے میں یہ بات کہہ سکتا ہوں آئی سی سی کے ساتھوں فریقہ کرکٹ بورٹ کے چیف کا یہ کہنا ہے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ریونیو کی تقسیم کے حوالے سے ابھی بہت سی سنجیدہ نویت کی بات ہونا باقی ہے بہت سے اہم معاملات کو حل ہونا باقی ہے آسٹریلیا کو بھارت کے بعد سب سے زیادہ عمدنی حاصل ہوگی بکھری سے ہٹ کر پاکستان کا حصہ سب سے بڑا ہے مگر بورٹ اس سے بھی خوش نہیں ہے میٹنگ میں منظوری نہ دینے گا پاکستان پہلے ہی اعلان کر چکا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ انڈیا کے اندر جو معاملات ہیں اور وہ جو چیزیں اپنے طور پر کریٹ کرنا چاہتا ہے ہر چیز اپنے طور پر اپنے حق میں کرنا چاہتا ہے دیگر بورٹ جو ہیں وہ اس کے ساتھ فاصلہ رکھتے ہوئے اب باتچیت کرنے کو تیار ہیں مدہ اٹھانے کو تیار ہیں اپنے تحفظات پیش کرنے کو اپنی ریزرویشن دینے کو تیار ہیں کہ انڈیا جو ہے صرف پاکستان کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہا انڈیا جو ہے وہ ساتھ افریقہ کے ساتھ انگلینڈ کے ساتھ آسٹریلیا کے ساتھ بھی زیادتی کر رہا ہے پیسے کے معاملات کے اوپر پاکستان کے ساتھ تو وہ ایک حد تک آگے بڑھ گیا ہے کہ کرکٹ کا ریلیشن کے اوپر باتچیت کر رہا ہے اس کے خلاف ہو گیا ہے اور کرکٹ کسی بھی حد تک انڈیا پاکستان کے ساتھ کھلنا نہیں چاہتا لیکن دوسری جانب انڈیا کی تمام ٹیمیں جو ہیں کرکٹ کے علاوہ وہ تمام تر ٹیمیں جو ہے پاکستان کے اندر آتی بھی ہیں پاکستان کی ٹیم وہاں جاتی بھی ہے اور وہاں پر دونوں ممالک کے درمیان کرکٹ کے علاوہ ہر سطح کی اوپر کھیل کا سلسلہ جاری ہے لیکن صرف کرکٹ کے اوپر کھیل نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سارا حرامی پن جو ہے یہ بی سی سی آئی کی جانب سے ہو رہا ہے بی سی سی آئی جو ہے وہ نہیں چاہتا اور سب سے بڑی وجہ جو میں نے آپ کو بتائی دیا اپنی پشلی ویڈیو کے اندر ہار کا ڈر جو ہے وہ بی سی سی آئی کو رونے پر مجبور کرتا ہے گالیاں جو ان کو پڑتی ہیں پاکستان جاتا ہے اگر انڈیا ہراتا بھی ہے اس کے بعد جب واپس آ جاتا ہے سارے انتظامات بی سی سی آئی کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے انڈیا کو گالیاں بھی پڑتی ہیں بی سی سی آئی کو ہارنے کے بعد ان کی ٹیم کو بھی لانتے ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو جتنے بھی مظاہرے ہوتے ہیں وہ بی سی سی آئی کے خلاف ہوتے ہیں بی سی سی آئی کی پتلے جلائے جاتے ہیں تو اس وجہ سے ہارنے کے ڈر کی وجہ سے بی سی سی آئی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھیلنے کو تیار نہیں ہے اور اس چیز کا بدلہ جو ہے وہ لیتا ہے پیسے کی روانی روینیو کے اندر اور پیسے کی جب بندر بانٹ ہوتی ہے اس کے اندر وہ اتنا زیادہ حصہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ سزا دے سکے پاکستان کو کہ اس نے جو ہے انڈیا کو کس طرح ہرایا تھا اور کس طرح انڈیا کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے بخول بی سی سی آئی کے اور اس لیے ایک بدلہ لینے کی کوشش کی جاتی ہے انڈیا کی جانب سے انڈیا کو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے دیگر کھیلوں میں لیکن بی سی سی آئی کو صرف یہ اعتراض ہے انڈیا کی حکومت کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے کہ والی بال کی ٹیم ہو فٹبال کی ٹیم ہو شترنش کی ٹیم ہو یا پھر بلینڈ کرکٹ ٹیم ہو یا پھر ٹینس کی ٹیم ہو یا پھر اسکوش کی ٹیم ہو تمام تر ٹیمیں پاکستان بھی آتی ہیں پاکستان کی ٹیمیں بھی انڈیا جاتی ہیں کھیلنے کے لیے لیکن ساری موت جو پڑتی ہے بی سی سی آئی کو وہ کرکٹ کے معاملات کے اوپر پڑتی ہے انڈیا کی حکومت بھی تمام ٹیموں کو پاکستان آنے کی اجازت دے دیتی ہے اس کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کی حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا پاکستان آنے سے اصل معاملہ جو فساد کی جڑھ ہے اصل خرابی جو ہے وہ بی سی سی آئی کے پلیٹ فارم سے ہوتی ہے جس کی وجہ سے پاکستان اور انڈیا کے کرکٹ کے ریلیشن جو ہے وہ اب تک اتنے خراب ہو چکے ہیں اس میں سب سے بڑا ذمہ دار جو ہے وہ بی سی سی آئی ہے انڈیا کی حکومت کو بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ سب سے بڑا ذمہ دار ہے بلکہ سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری جو ہے ان حالات کو خراب کرنے میں وہ بی سی سی آئی کی ہے اور یہ پوری دنیا کو بات سامنے آگئی ہے بی سی سی آئی اب پیسے کے معاملات کے اندر پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک کو جو ہے وہ خراب ان سے تعلقات کر رہا ہے ان کو کم پیسے دے رہا ہے جس کی وجہ سے معاملات جو ہے آئی سی سی کے پلیٹ فارم کے اوپر حل ہوں گے اور انڈیا کو بہت زیادہ باتیں سننے کو ملیں گی اس میٹنگ کے اندر جو دربن کے اندر ہونے والی ہے اور اس کے اندر جو ہے انڈیا کو بہت زیادہ جو ہے وہ یا تو کہیں گے ہم کے اکیلے پن کا شکار ہونے کا شکار ہونے کا موقع ملے گا یا پھر ہم جو کہیں گے کہ ایک بہت بڑی بحث کا آغاز ہونے والا ہے دربن کی اس میٹنگ کے اندر انڈیا پیسے کے معاملے پر پاکستان سعود امریکہ اور اسٹریڈیا اور انگلینڈ کے ساتھ جو زیادہ دی کر رہا ہے اس پر آپ کی کیا رہا ہے اور کیا آئی سی سی اس طرح انصاف کر سکتا ہے ذرا اپنے کمنٹ سیکشن کے اندر بتائیے گا اپنے کمنٹ کے ذریعے کہ کیا کچھ صحیح ہو رہا ہے کیا کچھ غلط ہو رہا ہے آپ کے کمنٹ کا ہم کو انتظار آئے گا ویڈیو آپ نے دیکھئے ایک انہاں آپ کو پسند آئی ہوگی تو لائک بھی کیجئے گا چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے بیل آئیکن کو کلک کیجئے اور انڈیا کے جو یہ معاملات ہیں یہ کس طرح پاکستان کے خلاف جا رہا ہے آپ اس پر کیا سوچتے ہیں ریونیو کا مچھائے موڈل ہو چاہے انڈیا پاکستان بھی پرکٹ کا معاملہ ہو ذرا اس بارے میں بھی کمنٹ سیکشن بھی نہ ضرور بتائیے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ